اسلام علیکم ویورز کیا حال ہے امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے ہمیشہ کی طرح آج بھی میرا خلوص میری دعائیں اور میری نیک تمنائیں آپ لوگ کے ساتھ ہیں اللہ آپ سب کو صد ایمان کی سلامتی صحت اور خوشیوں سے مالا مال رکھے آمین جی میں اپنی نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں امید ہے کہ ہمارا ساتھ اچھا رہے گا اور میں آپ لوگ سب سے درخواست کرتی ہوں کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ بلکل فری ہے اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک ضرور کیجئے گا تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے جی میں ویلوگ آغات یہاں سے کر رہی ہوں کہ میں یہ نظر آ رہا ہے آپ کو گوش اور میں روٹین کے کام کر رہی ہوں یہ صبح کا وقت ہے اور میں دوپیر کا کھانا تیار کر رہی ہوں میں نے برطن وغیرہ دھو لیئے ہیں اور میں آج قدو بنا رہی ہوں اور قدو کس طریقے سے بنا رہی ہوں آپ کو میں بتا چکی ہوں کہ مردن کی یقنی کے ساتھ بنا رہی ہوں جس سے بہت ڈیلیشیس بنتے ہیں یہ بس تیار ہونے والے ہیں اور میں ان کو ڈش آؤٹ کر دی ہوں اور رات کو ماشاءاللہ سے میں نے اپنی بیٹی کی فیملی کو انوائٹ کیا ہے اور میں ان کے لیے کیا بنا رہی ہوں آپ میرے ساتھ دیکھ دے رہیے تو چلی جی یہ میرے قدو ہو گئے تیار دیکھیں دیکھنے میں کتنے ڈیلیشیس لگ رہے ہیں یہ میں ریسپی شیئر کر چکی ہوں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میری پچھلی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طریقے سے قدو تیار کرتی ہوں مٹن کی یقنی کے ساتھ بہت ڈیلیشیس بنتے ہیں پہلے میرے بچے نہیں کھاتے تھے لیکن اب کھانے لگے ہیں کیونکہ اس طریقے سے بہت مسئے کی بنتے ہیں بہت ڈیسٹی بہت ڈیلیشیس آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا چلی جی اب شام کا وقت ہے اور میں نے جو ہے گوش وغیرہ صاف کر لیا ہے کٹ لیا ہے اور اب میں اس کو دھوک کے کیا بنانے والی ہوں آپ میرے ساتھ دیکھتے رہیے جی میں اس سے کیا بنا رہی ہوں چلی جی آپ دیکھیں جی میں اس سے بنا رہی ہوں کیمہ اور کیمہ کیوں بنا رہی ہوں اور میں کیا بنانے والی ہوں کیونکہ ماشاءاللہ سے میں نے اپنی بیٹی کی فیملی کو انوائٹ کیا ہے تو ضرور کوئی سپیشل چیز بنا رہی ہوں یہ میں نے دو میڈیم سائز کے پیاز لیے ہیں اور ان کو میں نے بڑے بڑے پیس اس میں کاٹا ہے کیوں کیونکہ ان کو بھی میں نے گرائنڈر سے نکال لیا ہے بجائے چوب کرنے کے میں نے گرائنڈر سے نکال لیا ہے تاکہ یہ اچھی طرح سے جو ہے مکس اپ ہو سکے اب دیکھیں دو میڈیم سائز کے پیاز اور اور کیا ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اچھار گوشت کا مسالہ ایک ایکر ٹی سپون اور یہ آپ کو کٹیو لارمچ اور دو ٹیبل سپون ادر لیسن کا پیز ایک ٹی سپون جو ہے حالدی نظر آ رہی ہے ایک ٹی سپون سفید سیرہ ہے ایک ٹی سپون جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے گرم مسالہ اور ایک ٹی سپون چاٹ مسالہ اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹو اینڈ ہاف ٹی سپون نمک اور 3 ٹیول سپون بیسن اور اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دیکھیں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اس کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک انڈا لیکن ایک انڈا کم تھا لیکن پھر میں نے ایڈ جو ہیں وہ دو انڈے کی ہیں تو چلی جی میں شروع کرتی ہوں چلی جی بسم اللہ الرمان خیلی میں سٹارٹ لیتی ہوں یہ میں سب سے پہلے جو ہے وہ پیاس کو اچھے سے مکس کر دوں گی اور پھر آپ دیکھیں گا کہ میں کیا کیا اس میں ایڈ کرتی ہوں یہ دیکھیں پیاس میں نے اچھے طرح سے مکس کر لی ہے اور سب سے پہلے جی میں ڈال رہی ہوں حلدی ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون صفیہ زیرہ ایڈ کر رہی ہوں اور اب میں کیا ایڈ کرنے والی ہوں اب میں ایڈ کرنے والی ہو 2.5 ٹی سپون سالٹ یہ ایڈ کروں گی اور جی میں کیا ایڈ کروں گی اور آپ میرے ساتھ دیکھتے رہیے جی یہ میں پچھلے چو چیزیں وہ سارے مکس اپ کر رہی ہوں اور اب میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون پوٹی ہوئی لال ملچ اور یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ٹی سپون جو ہے اچار گوشت کا مسالہ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے گرم مسالہ اور یہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو چاٹ مسالہ ایک ٹیبل سپون اور دو ٹیبل سپون اڈر کلیسن کا پیسٹ یہ میں نے چوب کر لیا ہے اور چوب کر کے میں رکھ دیتی ہوں مجھے آسانی ہوتی ہے اور یہ آپ دیکھیں یہ بھی سارا کچھ میں نے ایڈ کر لیا اور اب میں کیا ایڈ کروں گی اب میں ایڈ کروں گی تین ٹیبل سپون بیسن آپ چاہیں تو اس پہ مکعی کاٹا بھی ایڈ کر سکتی ہیں میں دو انڈے ایڈ کر رہی ہوں کہ پہلے میں نے ایک انڈا رکھا تھا لیکن ایک انڈا نہ کافی تھا اسی لئے میں نے دو انڈے کر لی اب میں اس کو اچھے سے مکس کروں گی یہ دیکھتی چاہیے کہ میں آج کیا بنانے والے ہوں ظاہر ہے کوئی سپیشل چیزیں بنا رہے ہوں گے تو چلے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں ان سے کیا بنانے والے ہوں یہ دیکھیں میں نے اچھے سے مکس کر لیا ہے یہ میں نے تھماٹر بھی کاٹ لیے ہیں سبز مرچے بھی کاٹ لیے ہیں جو کہ میں اس میں ایڈ کروں گی اور ساتھی دیکھیں میں نے کوکنگ آئل رکھا ہے اور جی میں بنا رہی ہوں کچھے گی میں کے کباب میں اس طریقے سے بناتی ہوں آپ جس طریقے سے بھی بناتے ہیں لیکن برحال میرا یہ طریقہ ہے یہ دیکھیں یہ بس تیار ہو رہے ہیں یہ دیکھیں آپ کو چند ایک جو تلییں ہم نے وہ آپ کو دکھا رہے ہیں یہ دیکھیں بہت سپردست بہت ڈیلیشیس اور بہت ڈیسٹی تھے سب نے بہت تعریف کی ہے تو میں نے کہا کہ چلے میں اپنی فیورز کے ساتھ بھی شیئر کر لیتی ہوں یہ دیکھیں بس پکا رہے ہیں پکنے کا پروسس ہو رہا ہے جب یہ بن جائیں گے تو پھر ہم رات کا کھانا مل بیٹھ کے کھائیں گے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے تیار ہو چکے ہیں اور بس میں اب رات کا کھانا سرف کرنے والی ہوں اچھا گوشت سبھی کھاتے ہیں سوائے چند ایک قوموں کی باقی سبھی ممالک میں سیکھروں طریقے سے پکا ہوا گوشت کھایا چاہتا ہے گوشت کی تاثیر یہ ہے کہ بدر میں سفرہ پیدا کرتا ہے زیادہ گوشت کھانے سے گردوں میں یورک ایسٹ زیادہ بنتا ہے چگر گردے اور جسم کے دیگر اجزاء متاثر ہوتے ہیں ایک بالک آدمی کو تمام دن میں عطبہ گوشت کھانا چاہیے زیادہ گوشت کھانے سے جوڑوں میں درد کی شکایت ہو سکتی ہے اگر گوشت میں سبزیاں یا دالیں ملا کر ملا کر پکایا جائے تو اس کا نقصان کام ہو جاتا ہے جدید سائز سے ثابت کیا ہے کہ گوشت خوروں کی نسبت سبزی خور زیادہ لمبی عمر اور اچھی صحت پاتے ہیں لیکن کبھی کبھار گوشت کھا لینے میں کوئی حرج نہیں ہے تو یہ جی میں نے کچھے کیمے کے کباب بنائے ہیں اور کس سے بنائے ہیں میں نے بیپ سے بنائے ہیں کیونکہ بیپ سے ذرا ٹیسٹی بنتے ہیں اور بہت سبردست بہت اچھے بنے ہیں سب نے اس کو بہت انچوائے کیا ہے اور بچوں نے بہت شکریہ دا کیا ہے تھینکس کا آئے اتنا اچھا کھانا کھلانے پہ تو مجھے میری ساری محنت حصول ہو گئی اور یہ دیکھئے کھانے کے بعد سویڈ ڈش نہ ہو یہ تو ہوئی نہیں سکتا اس کھانے کے بعد سویڈ ڈش کا اتمام کیا گیا اور پھر آخر میں گرین ٹی جو ہے وہ مست ہے میں ضرور بناتی ہوں کیونکہ اس سے کیونکہ ہم نے گوشت کھایا تو اس سے ذرا خاصمہ ہو چاہتا ہے میں امید کرتی ہوں کہ میرا آج کا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہو تو لائک ضرور کیجئے گا لائک شیئر اور سبسکرائب میرے چینل تھنکس پور واشنگ انشاءاللہ پھر ملیں گے مجھے دعویوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ